अबर आपको कोरिया से बताते हैं जहां पानी की समस्या को लेकर विधायक ने प्रदर्शन किया है विधायक ने जीम आवास का पाइप कनेक्शन ही काड़ दिया है समर्थकों के साथ जीम आवास विधायक विने जायसवाल पहुंचे थे S.E.C.L. चिर्मरी के जीम आवास की पानी की सप्लाई उन्होंने अपना विरोज जताते हुए काड़ दी हलाकि इस दोरान बड़ी संचा में पुलिस वल मौजूद रहा चिर्मिरी के गोदरी पारा इलाके में पेजल की समस्या से लोग परिशान है जिसका विरोज जताने के लिए विधायक कुछ पहुँचे थे और उन्होंने जो कुछ किया वो तस्वीरों में आपके सामने है S.E.C.L. चिर्मिरी के जीम आवास की पानी सप्लाई ही विधायक साहब ने काड़ दी अपने समर्टकों के साथ वो मौके पर पहुँचे ते और आप देख सकते है बाकाइदा आरी से ये पाइक प्लाईन काड़ दी दे और इस वक्त हमारे स्योगी दुलाल डे हमारे साथ बाचित के लिए जुड़ गाए यहां पर पिछले 10 या 12 दिन से एसेसल के दुवारे जो पाणी सप्लाई किया जाता है पाणी सप्लाई बन कर दिया गया है अब उच्छे तरह को पानी नहीं पा रहा था जिसकारण विधायक के पास लोग सिकायत बार बार कर रहे थे तो आज विधायक यह खुद जो एसेसल के जो जीए होते हैं और वाँ उनके बंगले पॉच्छ के उनको पहरे तो इजायत देखी है अगर पानी आप सप्लाई नहीं कि देते हो तो आपके भी बंगले काट कर आपके पाईप काट के पानी सप्लाई बन किया رہی ہے کیا کچھ دکتیں دیکھتے ہیں آپ اس علاقے میں پانی کو لے کر کیا لوگ واقعی پریشان ہیں اور اس اس یہاں تک نوبت آپ پہنچی ہے جی اس میں جو میں دکتیں جو آ رہی ہے جو کراسیا خدان ہے اسے سے لکہ ایک علاقہ چھترے وہاں پر ایک تویلہ خدان ہے کراسیا نام سے جہاں پر اتنی برسات جو یہ برسات کے قرآن خدان کے اندر پانی بند ہو گئی ہے جس قرآن بند نہ ہو کر کے پانی خدان سے نکالنے کے لیے پوری جو جو بیوستہ ہے وہاں پر خدان میں لگا دی گئی ہے اس پانی کو نکالا جائے اب اسے سے لکے دوارہ بولا گیا تھا کہ ہم ٹنکر سے مہرلے میں کلونیوں میں پانی باتیں گے جی چونکہ صحیح طریقے سے اسے سے لکے دوارہ پانی نہیں باتا جا رہا تھا وہ خدان کو بچانے کے لیے پورے جو کرن ہے وہ خدان میں لگا دیا تھے پانی کو نکالنے کے لیے تو دیکھتے دیکھتے درس آبارہ دن ہو گئے جو پانی سپلائی بلکل بند تھا تو نیگم کے دوارہ ٹنکر سے پانی سپلائی کیا جا رہا تھا لیکن لوگوں کی جو پریشانی تھی وہ بار بار جا کے بیدھائک کے گھر جا کے بیدھائک کے آفس میں جا کے ان سے سکایت کر رہے تھے تو آج بیدھائک نے ایک قدم اٹھایا کہ جو جی ایم ہے ان کا ہی ہم پائپ کاٹتے ہیں بنگلے کا تب جا کے پانی سپلائیز کریں گے کرتے ہیں جی اور اس کے بعد بیدھائک اور جی ایم کی دونوں کی بات بھی ہوئی ہے تو جی ایم نے بیدھائک سے کہا کہ ہم دو دن کے اندر اس کی سمس پانی کی سمس کو دور کریں گے چلی بہت بہت شکریہ باتچیت کے لیے دولال ڈی بتا رہے تھے کہ علاقے میں پانی کی سمسیا ہے اور اس کو لے کر لوگ ویدھائک کے پاس پہنچے دیں اور اس وقت خود ہمارے ساتھ ویدھائک منندر گڑھ وینے جائسوال صاحب جڑ گئے ہیں جائسوال سواگت بنسل نیوز پر آپ کا جی نمشکار تصویروں میں آپ کا غصہ ہم دکھا پانا اپنے درشکوں کو ہم جاننا چھائیں گے کیا کچھ ایسی وجہ آگئی کہ آپ نے جی ایم صاحب کی گھر کا پائے پی کارٹ دیا دیکھئے پچھلے بارہ دنوں سے جو ایسی سیل کی کارلونیا ہے جی ایک تو یہاں جو کوراسیا بھومی گھر جو کھدان ہے اس میں عطیب رشتی ہونے کی وجہ سے لگاتا پانی بھر گیا اس کو پانی نکالنے میں لاپروہی کر کے آٹھا آٹھ جو ان کے پمپ ہے وہ سنگ کے وہاں ڈوبے ہوئے ہیں پمپ ڈوبے ہوئے ہیں وہاں کا جو کھدان ہے وہ بند ہے جو پیجل کی سمسیا ہے وہ بکرال روپ لے لی ہے اس کے بعد لگاتار دو بار میٹنگ ہونے کے بعد یہ ٹینکر سے بھی پانی کی بیوستہ جو سوچارو روپ سے ہونی چاہیے اس کے لیے بھی ان کے کاغزوں میں دیکھ رہا ہے کہ یہ آٹھ ٹینکر کر رہا ہے جبکہ دو ٹینکر بھی نہیں چل رہا ہے اس طرح سے لگاتار جو سرمک بس کیا ہے وہ پانی کے لیے ہاں ہاں کار مچا رہی ہیں آج میں نے ان کو چیتاؤ نہیں دی تھی کہ اگر ٹینکر کی رسطہ نہیں کیے جب تک یہ پائی پلین نہیں سوزرتا ہے تو آپ کا جیم جیم ہوس میں جا کے جیم کا ہم نل کاٹ جیں گے جسے ان کو آم جنتا کو جو پانی کی قلت ہو رہی ہے ان کو بھی ہے محسوس ہو کہ پانی کی قلت کیا ہوتی ہے یہ نہیں ہونے پر آج ہم ٹیم کے ساتھ گئے چونکہ کوویڈ کا سنکٹ ہے بہت زیادہ بھیڑ نہیں کرنا ہے میں چار پاس ساتھیوں کے ساتھ جا کے آج ان کے جیم ہوس کا جو نل کاٹنے کے کام کیا ہوں اور چیتاؤنی میں دیکھایا ہوں کہ یہ یادی سام تک اگر پانی کی بیشتہ نہیں سوزرتی ہے تو آنے والے ٹائم میں ان کے جو سبیریہ ہیں جتنے بھی ان کے ادھیکاری ہیں ان کے گھر کا جا کے نل کاٹ دیں گے جیم صاحب کیاں کا پائپ تو صاحب دوبارہ جڑ جائے گا کوئی بیچ کا راستہ نکلا جائسوال صاحب دی نشی طرف سے ابھی جو ان کی میٹنگ ہو رہی ہے ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے اس پدرسن کے بعد کی ٹینک روزی سنکھیں بھی بڑھ رہی ہے اور دک پانی کی کچھ نجات ملنے کی امید ہے چلی ہم بھی امید کرتے ہیں کہ لوگوں کی پریشانی دور ہو اور آپ جو ویروت جتانے پہنچے تھے اس کا کوئی سکراتمک حل نکل آئے حالانکہ جیم صاحب کیاں کی پائپ لائن کارڈ دی ہے بنے جائسوال صاحب نے ان کا کہنا ہے کہ جو تکلیف عام لوگ جھیل رہے ہیں اس کو ایسی سی ایل کے جیم بھی محسوس کریں کہ پانی نہ ہونا کتنی دکت کی بات ہوتی ہے اب دیکھنا ہے کہ علاقے کے لوگوں کی پریشانی کتنی دیر میں دور ہو پاتی ہے